اسلام علیکم آج کا یہ میرا بغام ہے جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک سوال ہے آپ سے کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج آپ کیا کر رہے ہیں کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ صحیح ہے کہ آدمی کی عمر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے پھر بھی یہ فرض کر لیں کہ آپ ساٹھ سال جیتے ہیں ان ساٹھ سال میں اگر آپ یوم آٹھ گھنٹے سوتے ہیں تو گویا آپ بیس سال سونے میں گزار دیتے ہیں اگر آپ یوم آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں تو یہ بھی بیس سال بنتے ہیں لہٰذا بیس سال کام میں گزارتے ہیں پندرہ سال آپ بچپن میں گزارتے ہیں اگر آپ دن میں دو مرتبہ کھانا کھاتے ہیں تو کموں پیش نفس گھنٹے صرف ہوتے ہیں یوں آپ کی عمر کے تین سال کھانے میں صرف ہوتے ہیں کھانا پینا سونا کام کرنا اور بچپن کے یہ سال مجموعی طور پر اٹھاون سال بنتے ہیں باقی بچے دو سال اب سوال یہ ہے کہ آپ عبادت کے لئے کتنا وقت متصر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ سے روزہ قیامت یہ پوچھ لیا کہ تم نے اپنی عمر کن کاموں میں صرف کی ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا ہنڈرٹ فیصد صحیح بات قرآن مجید کے قلصفات کی تعداد چھے سو یا چھے سو چار سے زائد نہیں یقین نہیں آیا تو جلدی سے قرآن مجید کھول کر دیکھیں اور واپس آئیں کیا آپ نے دیکھ لیا قرآن مجید کے قلصفات کی کتنی تعداد بہت اچھے اب ہم آگے بڑھتے ہیں قرآن مجید کے چھے سو صفات تیس دن پر تقسیم کریں تو کتنے صفات روز پڑھتے ہیں پریشان مت ہو بہت آسان صحاب ہے بیس صفات روزانہ ہم روز پانچ نمازیں پڑھتے ہیں بیس کو پانچ پر تقسیم کریں چار صفات روزانہ اگر آپ ہر نماز کے بعد چار صفات پڑھتے ہیں تو آپ روز بیس صفات کی تلاوت کر لیتے ہیں یوں ایک ماہ میں آپ کا تکمیل قرآن ہو جائے گا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا تھوڑا انتظار کریں پیغام ابھی ختم نہیں ہوا میں اسے جلد مکمل کرتا ہوں آخر تک پڑھیں تھوڑا سا باقی ہے اگر آپ یہ پیغام اپنے تمام دوستوں کا رسائل کریں اور دیگی بہت سے لوگ لوگوں کو بیجیں وہ آپ کی وجہ سے ختم قرآن کریں تو کیا آپ جانتے ہیں آپ کو کتنا سواب ملے گا جب بھی آپ ان میں سے کسی کو ختم قرآن ہوگا آپ کے عمال نامے میں لکھا جائے گا تو اس سال آپ یہ منافع بخش منصوبہ کیوں نہیں شروع کرتے آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ لوگ آپ کی وجہ سے قرآن مکمل کریں کیا آپ ابھی بھی سوچ رہے ہیں نیکی کی رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والوں کی طرح ہے جو شخص اللہ کا قرب چاہتا ہے وہ آگے رسائل کرے اور انشاءاللہ اللہ کئی گناہ سواب ملے گا یہ آج کا پیغام تھا وہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں آج کا سوال کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا سمجھتا ہے ہم فورہ دس آج ہم اس ہم ہم و 這個 ہے یہ ہے موسیقی